السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجہا و بث منہما رجالا کثیرا و نساء و اتقو اللہ الذی تساءلون بهی والارحام ان اللہ کانا علیکم رقیبا وقال یا ایہا الناس اتقو اللہ حق تقاتہی و لا تموتن الا و انتم مسلمون وقال یا ایہا الناس اتقو اللہ و قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع اللہ و رسولہو فقد فاز فوزا عظیما تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید حج اسلام کا بنیادی رکن ہے جو شخص بھی مکت المکرمہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر صحیح سالم ہو راستہ پر امن ہو پر سکون ہو اور وہ مکہ سے مکہ جانا اور واپس پھر اپنے ملک آنے کے خرچ برداشت کر سکتا ہو اتنا مال اس کے پاس ہو تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے ایک مرتبہ کرنے کے بعد وہ باقی حج اگر کرتا ہے زندگی میں تو وہ نفل ہے لیکن زندگی میں ایک مرتبہ اس پر فرض ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے ملک ہی سے جائے مثال کے طور پر اگر کوئی ملازمت کرنے کے لیے سعودی عرب گیا ہوا ہے وہاں اس کے لیے آسان ہے حج کرنا تو وہاں سے وہ کر لیتا ہے تو اس کا وہ فرض ادا ہو گیا یعنی حج کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اپنے ملک سے آپ موٹی رقم خرچ کر کے جائیں تب ہی وہ ادا ہوگا اگر آپ ملازمت کرنے کے لیے بھی گئے ہیں کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملازمت کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں حج کر لیا پھر اپنے ملک آئے تو ہمارے پاس پیسہ ہے تو اب ہم پر فرض ہے دوبارہ سے کرنا ایسا نہیں ہے اگر وہاں پر ملازمت کے لیے گئے ہیں وہاں پر حج کر لیا تو وہ فرضیت ادا ہو گئی کیونکہ جس میں بھی استطاعت ہو وہاں تک پہنچنے کی تو آپ وہاں گئے ہوئے ہیں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے وہاں پر حج کر لیا تو وہ آپ کا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا اے لوگوں تم پر حج فرض ہے فحجو لہذا تم حج کرو تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یعنی ہر سال حج کرو ہر سال فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ خاموش رہے جب تیسری مرتبہ کہا تو تیسری مرتبہ کے بعد پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت اگر میں ہاں کہہ دیتا تمہارے اس سوال پر کہ ہر سال میں اس پر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج ضروری ہو جاتا اور پھر تم اس کی استطاعت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے حج کی اہمیت اور حج کی فضیلت حدیث میں بہت زیادہ وارد ہے اس کی ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کے جو پانچ رکن گناہ ہیں بنیادی پلرس اسلام کے حج ان میں سے ایک ہے حج ان میں سے ایک ہے کہ جو پانچ اس کے بنیادی رکن اسلام کے بنیادی پلرس ہیں اور جو شخص حج کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ تمام خطائیں معاف ہو جاتی ہیں حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میرے دل میں جب اسلام کی محبت اللہ تعالی نے ڈالی تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اسلام قبول کرنے کے لیے اور میں نے بیعت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا لیکن میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچی لیا آپ نے کہا عمر کیا ہوا تو حضرت عمر بن آس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک شرط ہے کہا کیا شرط ہے کہا شرط یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم جانتے نہیں کہ اسلام اپنے سے پچھلے تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے اس سے جو گناہ ہوئے تھے وہ تمام کے تمام اس کے معاف ہو جاتے ہیں وَأَنَّ الْحِجْرَتَ تَحْدِمُ مَا كَانَا قَبْلَهَا اور ہجرت کرنے پر ہجرت سے پچھلے جتنے گناہیں معاف ہو جاتے ہیں وَأَنَّ الْحَجَّ يَحْدِمُ مَا كَانَا قَبْلَهُ اور حج کرتا ہے انسان تو حج کی وجہ سے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو حج کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ حج کی وجہ سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن کب جبکہ اس نے حج ایسا کیا ہو کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اللہ کی نافرمانیوں سے اس کا وہ حج پاک و صاف ہو گناہوں سے وہ بچتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے حج کے تمام لوازمات کا خیال لگتے ہوئے شرائط کا خیال لگتے ہوئے وہ حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ ایسے شخص کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے جو لوگ حج کرنے گئے ہیں کیا ہے ان کا بدلہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج المبرور لئیس لہو جزاؤن اللہ الجنہ حج مبرور جو ہے اس کا بدلہ جنت ہی ہے حج مبرور کون سا حج کہلاتا ہے حج مبرور وہ حج جس میں انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے جنگ و جدال نہ کرے گالی گفتاری لہو لعب ان تمام چیزوں سے پاک رہتے ہوئے جو شخص حج کرتا ہے تو اس کا وہ حج جو ہے وہ حج مبرور کہلاتا ہے اور آپ کا معلوم ہے جو لوگ حج کرنے کے لئے جاتے ہیں اگر وہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے دوران سفر وہ احرام پہنے ہوئے ہیں اور ان کی موت آگئی تو حاجی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت تک حج کرنے کا اس کو سواب ملتا رہتا ہے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت تک اس کو حج کرنے کا عجر و سواب ملتا رہتا ہے بلکہ روز محشر وہ تلبیہ پکارتا وہ اٹھے گا جیسے حاجی تلبیہ پکارتا ہے لبائک اللہم لبائک لبائک ایک شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے ایک شخص کا انتقال ہو گیا وہ اپنی سواری سے گر گیا اور فوت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو غسل دو اور اس کے یہ جو دو کپلے ہیں احرام کے اسی میں کفن دے دو اور آپ نے فرمایا اس کے سر کو مت ڈھاپنا کیونکہ احرام کے حالت میں سر نہیں ڈھکا جاتا اس کے سر کو نہیں ڈھکنا اور آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّئٍ اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اسی طرح تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا لبائک اللہم لبائک لبائک لاشریک لک لبائک کس قدر خوبصورت منظر ہوگا کہ سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے اور جو شخص احرام کی حالت میں حج کے سفر پر فوت ہوا ہے وہ اپنی قبر سے اس طریقے سے اٹھ رہا ہوگا یہ پکارتا ہوا لبائک اللہم لبائک لبائک لاشریک لک لبائک تو اس قدر فضیلت ہے حج کرنے والے کی آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ حج اور عمرہ کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حج کی تین قسمیں ہیں حج افراد حج قرآن اور حج تمتو حج افراد کا مطلب کہ جس میں صرف حج کی نیت آپ کرتے ہیں حج قرآن کا مطلب جس میں آپ دونوں کی نیت کرتے ہیں ایک ساتھ اور حج تمتو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے یہاں سے عمرے کی نیت کی عمرہ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے دوبارہ حج کا احرام بانتے ہیں اور پھر جو ہے حج کا ارادہ کرتے ہیں اپنے ملکوں سے جانے والے زیادہ تر افراد حج تمتو کرتے ہیں آئیے میں آپ کے سامنے حج عمرے کا طریقہ بیان کر دوں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے احرام عمرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے احرام احرام کا مطلب یہ ہے کہ دو چادریں دو کپلے جو سلے ہوئے نہ ہو ان دو چادروں کو جو ہے اپنا لباس بنا لینا مردوں کے لیے مردوں کا احرام کیا ہے کہ اپنا ان کا جو لباس ہے سلہ ہوا اس لباس کو وہ اتار دیتے ہیں اور اس کی جگہ دو سفید چادریں ایک کو لنگی کے طور پر اور ایک کو اوپر سے اڑھ لیتے ہیں یہ ان کا احرام ہے یہ احرام اچھا اور عورتوں کا احرام کیا ہے خواتین کا احرام وہی جو وہ اپنے گھر پر پہنتی ہیں جو وہ ان کا لباس ہے قمیش شلوار یا برقہ یہی ان کا احرام ہے ان کا اور دوسرا کوئی احرام الگ سے نہیں ہے ان کا وہی احرام ہے مردوں کا احرام یہ ہے کہ وہ دو چادریں ایک لنگی بطور اور ایک کو اوپر سے اوڑھ لیتے ہیں احرام جو ہے وہ میقات پر باندھا جاتا ہے میقات پر لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میقات سے پہلے احرام کو باندھ لیں لیکن نیت جو ہے وہ میقات سے کرنی پڑے گی مثال کے طور پر جب اپنے ملکوں سے ہم جاتے ہیں تو جہاز جو ہے وہ میقات کے اوپر سے گزر جاتا ہے جب آپ عرب ملک ہی میں سفر کرتے ہیں وہی سے یا اور آس پاس کہیں سے دبائی وغیرہ سے آتے ہیں تو تو بس وغیرہ میں آپ جا رہے ہیں یا اپنی گالی سے جا رہے ہیں تو آپ کو موقع ملتا ہے میقات پر اترنے کا تو میقات پر آپ وہاں احرام باندھتے ہیں لیکن اپنے ملک سے جا رہے ہیں تو جہاز سے کیونکہ جا رہے ہیں تو وہ میقات پر سے گزر جاتا ہے آپ کو وہاں موقع نہیں ملتا ہے وہاں میقات پر پہنچنے کا اور بغیر احرام کے میقات سے گزرنا یہ درست نہیں ہے بغیر احرام کے میقات سے گزرنا حاجی کے لیے یا معتمر کے لیے جو عمرہ کر رہا ہے لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ احرام آپ پہلے باندھ لیں مثال کے طور پر گھری سے باندھ لیں یا ائرپورٹ پر باندھ لیں لیکن نیت جو کی جائے گی وہ میقات پر پہنچ کر کی جائے گی اور حج کے زمانے میں جو ہے اور بالخصوص سعودی ایلائنز میں جو ہے میقات جب آنے والا ہوتا ہے تو الٹ کر دیا جاتا ہے بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی اب میقات آنے والا ہے یا ہماری فلائگ جو ہے میقات کے اوپر سے گزر رہی ہے لہذا آپ لوگ اپنے حج یا عمرے کی نیت کر لیجئے تو احرام آپ پہلے باندھ سکتے ہیں لیکن نیت جو ہوگی وہ میقات ہی سے ہوگی بغیر احرام کے میقات کو عبور کرنا وہاں سے گزرنا یہ درست نہیں ہے احرام باندھنے سے پہلے غسل کیجئے صفائی سترائی اگر کوئی کرنی ہے تو صفائی سترائی کر لیجئے زیر ناف کے بال اگر ساف کرنے ہیں وہ کر لیجئے ناخن کاٹنے ہیں وہ کاٹ لیجئے کیونکہ ابھی آگے آپ کو پھر احرام کی پابلنیاں برتنی ہے تو ان میں آپ اپنے ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے لہذا ابھی جو آپ کو صفائی سترائی کرنی ہے وہ کر لیجئے غسل کر لیجئے غسل کرنا یہ مستحب ہے اگر کوئی شخص غسل نہ کرے یوں ہی احرام باندھ لے تو بھی اس کا احرام ہو جائے گا بند جائے گا لیکن غسل کر لینا مستحب ہے غسل کر لیا صفائی سترائی حاصل کر لی اچھی طریقے سے پاکی حاصل کر لی اس کے بعد اپنے جسم پر خوشبو کا استعمال کرنا خوشبو کا مالنا یہ مسنون ہے خیال نہ ہے احرام کے کپڑے پر نہیں کہاں خوشبو کا لگانا جسم پر کیونکہ امہ آئیشہ صدیقہ روی اللہ عنہ فرماتی ہے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو احرام سے پہلے جو ہے خوشبو لگایا کرتی تھی تو جسم پر خوشبو لگانا یہ مسنون ہے یہ مستحب ہے احرام کے کپڑے پر خوشبو کا لگانا یہ درست اور جائز نہیں ہے تو خوشبو جسم پر لگا سکتے ہیں احرام باندھ لیا احرام باندھنے کے بعد کہیں گے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً یہ الفاظ کہنے ہیں لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً اب یہاں سے آپ کا عمرہ شروع ہو گیا آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں احرام کی پابندی کیا ہے اب آپ میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں کر سکتے اسی طریقے سے جسم کے بال نہیں کار سکتے اسی طریقے سے ناخن نہیں کار سکتے اسی طریقے سے اپنے سر کو نہیں ڈھک سکتے مرد حضرات اپنے سر کو نہیں ڈھک سکتے اپنی ایڑیوں کو نہیں ڈھک سکتے ٹھیک ہے یہ احرام کی پابندیاں ہیں اس کے بعد تلبیہ پکارنا شروع کر دیجئے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً یہ الفاظ کہیں اب یہاں سے تلبیہ پکارنا شروع کر دیجئے تلبیہ کیا ہے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَى وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ یعنی اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے بے شک تمام قسم کی تعریفیں اور تمام نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک مبارک سفر پر جا رہے ہیں تو اللہ تعالی سب سے پہلے جس چیز کو مشروع کیا ہے آپ کے زبان پر کیا جاری کروا رہا ہے تلبیہ اور تلبیہ میں کیا ہے توحید اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاجی حج کرنے جا رہا ہے یا معتمر عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے توحید ہونی چاہیے اس کے پاس اللہ تعالیٰ بھی گویا کہ اس کو یہ سکھا رہا ہے کہ اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں ہوگا اگر توحید میں گربڑی ہوگی تو پھر اتنا لمبا سفر کرنے کی اتنا مال خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے توحید ہونی چاہیے اس لیے یہ تلبیہ شروع ہی میں احرام مانتے ہی زبان پر جاری کروا دیا جو کہ توحید والا کلمہ ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک اللہ کلمہ بائک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اللہ میں حاضر ہوں یہ تلبیہ اچھا مردوں کو اپنا سر جو ہے نہیں ڈھکنا ہے مردوں کو سر نہیں ڈھکنا ہے احرام کی حالت میں وہ جو نمازیں پڑھیں گے یہ نمازیں بھی سر کو کھلا رکھ کر پڑھیں گے کوئی شخص یہ سوچے کہ بھئی نہیں میں تو جو ہے ٹوپی کا بہت التزام کرتا ہوں اور میں بینہ ٹوپی کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا لہٰذا میں اپنے سر پر ٹوپی لگا کر نماز پڑھوں گا نہیں نہیں چلے گا اس کو سر کھلا رکھ کر ہی نماز ادا کرنی ہے خواتین جو ہیں وہ اپنا سر کھلا نہیں رکھیں گی وہ اپنا سر ڈھکیں گی البتہ خواتین کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ چہرے پر نقاب نہیں لگا سکتی ان کے لیے احرام کی حالت میں یہ پابندی ہے کہ وہ چہرے پر نقاب نہیں لگا سکتی البتہ اگر کوئی نامحرم ان کے سامنے آتا ہے ایک ساتھ سامنا ہو جاتا ہے ایک تو یوں کر کے گزریں لیکن سامنا ہو جاتا ہے نامحرم اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ اپنے سر پہ سے کوئی چیز دپٹہ وغیرہ یا کوئی کپڑا یا جیسے اپنے دیکھا ہوگا اپنے علاقوں میں راجستان وغیرہ ہم گھنگٹ کر لیتی ہیں خواتین تو اس طریقے سے کوئی کپڑا سر سے نیچے کو لٹکا سکتی ہے نقاب نہیں لگا سکتی جو لگا جاتا ہے کوئی کپڑا وغیرہ اس وقت ڈال سکتی ہے اور جیسے ہی وہ گزر جائیں تو پھر وہ اپنے جو ہے اس کپڑے کو اوپر کر لیں اور پھر اسے اپنا چہرہ کھول لیں تو خواتین کا اپنا نقاب لگانا چہرے پر یہ بھی احرام کی حالت میں درست نہیں ہے مردوں کا اپنے سر کو ڈھکنا یہ صحیح نہیں ہے وہ اپنے سر کو کھلا رکھیں گے اب آپ مقاس سے چلتے ہیں یہ تلبیہ پکارتے رہیں لبائک اور فلائٹ میں جب یہ اعلان ہو گیا تو آپ فلائٹ ہی سے یہ تلبیہ پکارنا شروع کر دیں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لکا لبائک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریق لک اب آپ پہنچتے ہیں مکہ اور آپ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں حرم شریف میں داخل ہو گئے حرم مکی جب آپ مسجد حرام میں پہنچے تو سب سے پہلا کام جو ہے مسجد حرام میں پہنچتے ہی وہ ہے تواف کرنا آپ کو تواف کرنا ہے یہ فرق ذہن میں رہے کہ جب ہم دوسری کسی مسجد میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے تحیت المسجد ادا کرنا مسجد میں داخل ہونے کی دو رکعات لیکن وہاں پر بیت اللہ میں جو ہے سب سے اہم کام ہے تواف کرنا تو وہاں پر تحیت المسجد آپ ادا نہیں کریں گے مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت تحیت المسجد ادا نہیں کریں گے بلکہ داخل ہوتے ہی آپ پہلے بیت اللہ کے پاس آئیں گے اور اپنا تواف شروع کریں گے بیت اللہ کے پاس آئے تو سب سے پہلے حجرِ اسوت کے سامنے آئیے آپ یہاں سے آپ کا تواف شروع ہوگا حجرِ اسوت کے پاس حجرِ اسوت کے سامنے آ کر داہنہ کندے کو کھول لیجئے اور یہ چادر بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں پر ڈال لیجئے دائنہ کندہ کھل جائے بائیں ڈھگا رہے تو دائنہ کندے پر جو چادر پڑی ہوئی ہے اس کو اس کی بغل سے نکال کر بائیں پر ڈال لیجئے تواف شروع کرنے سے پہلے اور حجرِ اسوت کو چومیے بوسا دیجئے لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر حجرِ اسوت کو بوسا نہ دے سکیں تو اس کو ہاتھ سے چھوئیے اور ہاتھ کو بوسا دینا ہے لیکن اگر اتنا بھی نہ کر سکے کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے عام دنوں میں بھی حجرِ اسوت کو چھونا ممکن نہیں ہو پاتا تو حج کے زمانے میں تو اللہ یہ کہ کوئی بہت زیادہ طاقتور ہو شدید ہو اور وہ کسی طرح سے وہاں پر پہنچ جائے ورنہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا وہاں پر کہ یہ جو کیا نام ہے افریقہ کے اور دیگر ملکوں کے جو لمبے تڑنگے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی طرح سے وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ملک والے تو اس کے آس پاس کہیں پہنچ بھی نہیں پاتے تو یہ ہم نے دیکھا برحال اگر آپ تندرست بھی ہیں لمبے تڑنگے ہیں تب بھی دوسروں کو تکلیف پہنچا کر حجرِ اسوت تک پہنچنے کی کوشش مت کیجئے حضرت عمر روی اللہ عنہ ان کی شخصیت جو تھی کافی جو ہے لمبے تڑنگے اور سہد منت تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو یہ نصیت کی کہ عمر دیکھو حجرِ اسوت کا استلام کرنے میں یا اس کو چھونے میں جو ہے زیادہ مضاحمت نہیں کرنا لوگوں کو تکلیف مت دینا کمزوروں کو بوڑوں کو تکلیف مت دینا اگر آسانی سے کر سکو تو کر لینا ونہ اشارہ کر کے اس کی طرف یوں ہی گزر جاؤ کیونکہ حضرت عمر اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو یہ چھیرتے ہوئے ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے پہنچ جائے کہا آسانی سے کر سکو تو کر لینا باقی کمزوروں کو بوڑوں کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو تو حجرِ اسوت کو چومنا ہے اگر چوم نہ سکیں بھیل کی وجہ سے تو چھونا ہے اور ہاتھ کو چومنا ہے ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چومنا ہے اور یہ بھی نہ کر سکیں تو تیسرا اپشن جو ہے لاست وہ یہ کہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر صرف اشارہ کرنا ہے اشارہ کر کے ہاتھ کو چومنا نہیں ہے ٹھیک ہے فرق کہ ہاتھ سے اگر ہم نے حجرِ اسوت کو چھوہا ہے تب تو ہاتھ کو چومنا ہے لیکن چھوہا نہیں ہے صرف اشارہ کیا ہے تو اشارہ کر کے ہاتھ کو چومنا نہیں ہے صرف یوں ہی اشارہ کر کے بسم اللہ ہی اللہ اکبر اپنا تواف شروع کر دینا ہے اچھا بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ حجرِ اسوت کی طرف دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں کیونکہ بسم اللہ اللہ اس طرح بھی نہیں کرنا ہے صرف ایک حد سے اشارہ کرنا ہے ہمیں حج کا مسنون طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کون سامل کیسے کیا ہے صحابہ اکرام سے کون سامل کیسے ثابت ہے اپنی طرف سے اس میں ایجادات نہیں کی جا سکتی کیونکہ حج نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیرگی کا ایسے منظر آپ کو حج میں کئی مرتبہ دیکھنے کو ملیں گے کہ اقل کچھ اور کہے گی لیکن نہیں اللہ کی نبی علیہ السلام نے یہ کام اس طرح کیا ہے تو ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے تو حجرِ اسود کی طرف ایک حادثے اشارہ کرنا ہے بسم اللہ ہی اللہ حکم اب یہاں سے آپ کا تواف حجرِ اسود سے شروع ہوتا ہے اس دوران آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و اسکار کیجئے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگئے جو مسنون دعائیں ثابت ہیں قرآن سے حدیث سے ان کو مانگئے یا اپنی زبان میں بھی جو دعائیں آپ مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جب اچھا جب آپ حجرِ اسود سے یوں کر کے چلے ہیں تواف شروع کیا ہے ایک تو کندہ کھولا تھا شروع کے تین چکروں میں رمل کرنا ہے رمل کا مطلب یہ ہے کہ کندوں کو تھوڑا سا ہلا کر اور اکڑ کر تھوڑا سا تیز قدموں سے اس کی اصل وجہ کیا تھی معلوم ہے اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جب مدینہ سے مسلمان آئے تواف کرنے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے تو مکہ کے مشرقوں نے یہ کہا کہ مسلمان تو یہاں سے گئے مدینہ وہاں کی آب و ہوانے انہیں کمزور کر دیا ہوگا چلو دیکھیں ان کا تماشا یہ کمزور ہو گئے ہوں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکڑ کر چلو رمل کرو تاکہ یہ دیکھ لیں کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے ہیں حضرت عمر نے کہا جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا کہ اب رمل کی کیا ضرورت ہے رمل تو مشرقین کو دکھانے کے لئے تھا اور مشرقین کو اللہ نے ختم کر دیا لیکن پھر فرمانے لگے کہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عمل کیا ہے وہ پسند نہیں ہمیں کہ اسے چھوڑیں اسے کرنا ہی ہے تو شروع کے تین چکروں میں رمل کرنا ہے اور کندہ جو ہے یہ پورے تواف میں کھلا رکھنا ہے تو اب آپ یہاں سے تواف اپنا شروع کرتے ہیں اس دوران آپ جو بھی ذکر و اذکار کرنا چاہیں دعائیں کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں کوئی خاص دعا نہیں ہے جو کتابچے آپ خریدتے ہیں بعض جگہ سے ان میں کچھ دعائیں خاص لکھی رہتی ہیں کہ پہلے چکر میں یہ دعا پڑھنی ہے دوسرے میں یہ دعا پڑھنی ہے تیسرے میں یہ دعا پڑھنی ہے یہ تمام چیزیں غلط ہیں تواف میں کوئی دعا خاص نہیں ہے سوائے ایک جگہ کے جب آپ حجرِ اسوط سے یوں کر کے چلے یوں گھومتا ہوئے آئے تو اب آپ پہنچے رکنِ یمانی کے پاس رکنِ یمانی کو چھونا یہ مسنون ہے اس کو صرف چھونا ہے رکنِ یمانی کا بوسا نہیں دینا ہے رکنِ یمانی کو صرف چھونا ہے اگر ممکن ہو سکے تو چھو کر ہاتھ کو نہیں چھونا ہے فرق سمجھ گئے کہ حجرِ اسوط میں کیا تھا کہ حجرِ اسوط کو چھو کر ہاتھ کو چھونا ہے لیکن رکنِ یمانی کو چھو کر ہاتھ کو چھونا نہیں ہے رکنِ یمانی کو صرف چھونا ہے نہ تو مو سے چھونا ہے نہ ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چھونا ہے جب آپ رکنِ یمانی کے پاس آئے تو اب آپ رکنِ یمانی سے جب آگے بڑھے حجرِ اسوط کی طرف کو تو ایک دعا ثابت ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتَوْنْ وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَتَوْنْ وَقِيْنَا عَزَابَ النَّارَ پورے تواف میں صرف یہ ایک دعا ہے ایسی کہ جس کی تخصیص آئی ہے کہ اس مقام پر یہ پڑھنا ہے اور یہ کپڑھنا ہے رکنِ یمانی سے حجرِ اسوط کی طرف جاتے ہوئے حجرِ اسوط سے آتے ہوئے نہیں حجرِ اسوط سے آپ آئیں گے حجرِ اسوط سے یوں کر کے آئیں گے رکنِ یمانی کی طرف تب نہیں پڑھنا بلکہ یوں جب چلتے 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 یہاں آئے آپ رکنِ یمانی کے پاس تو یہ تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے حجرِ اسوط تو رکنِ یمانی سے آپ حجرِ اسوط تک کی طرف آتے ہوئے تب اس دعا کو پڑھیں گے اس کے علاوہ پورے تواف میں کسی بھی وقت کوئی سی بھی دعا پڑھئے کوئی بھی دعا کوئی دعا خاص نہیں ہے جہاں سے طبیعت کرے جہاں سے مزاج کرے آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں جب آپ رکنِ یمانی سے چلے حجرِ اسوط تک آگئے تو یہاں پر ایک چکر ہو گیا اب آپ پھر آگے بڑھیں تو یہ اب آپ کا دوسرا چکر شروع ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے دوسرا چکر مکمل کیا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ سات چکر آپ نے مکمل کر لیے تواف کے دوران اجتماعی ذکر کرنا بھی ثابت نہیں ہے جیسے بہت سارے ملک والوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ٹولی بنا لیتے ہیں اور ایک کہے گا رب بنا تو سب کہیں گے رب بنا وہ کہے گا آتینا تو سب کہیں گے آتینا فِد دنیا تو اس کے پیچھے سب کہیں گے فِد دنیا یہ ہو گیا اجتماعی ذکر اور اجتماعی ذکر تواف کے دوران ثابت نہیں ہے سب لوگ اپنے اپنے طور پر جو دعا پڑھنا چاہیں جو ذکر و عذکار کرنا چاہیں کریں گے ٹھیک ہے جب آپ کے ساتھ چکر مکمل ہو گئے تواف کے تو اب آپ مقامِ ابراہیم کے پاس آئیے اور مقامِ ابراہیم کے پاس دو رکعات ادا کرنی ہے مقامِ ابراہیم کے سامنے اگر جگہ مل جائے تو یہ بہتر ہے اور اگر مقامِ ابراہیم کے سامنے جگہ نہ ملے تو حرم شریف میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پر دو رکعات ادا کر لیجئے ان دو رکعاتوں میں جہاں سے چاہے قرآنِ مجید پڑھ سکتے ہیں پہلی میں بھی اور دوسری میں بھی لیکن مستحب اور افضل یہ ہے کہ پہلی رکعات میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھیں اور دوسری رکعات میں قُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدْ پڑھیں پہلی میں سورة الكافرون اور دوسری رکعات میں سورة الاخلاص یہ افضل ہے مقامِ ابراہیم پر آپ نے دو رکعاتیں ادا کر لی اب اس کے بعد آپ سعی کرنے کے لیے صفا کی طرف جائیے ابھی آپ کو صفا پہاڑی پر جانا ہے اور وہاں سے صفا و مروا کی سعی کرنی ہے اس کے دوران چکر لگانے ہے جب آپ صفا پہاڑی کے پاس جائیں تو وہاں سے آپ قبلے کی طرف رخ کر کے یہ دعا پڑھئے بسم اللہ اللہ اکبر یہ دعا پڑھنی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ قبلہ آپ کو نظر آ رہا ہو اتنے لوگ ہیں تو نظر کیسے آئے گا سب کو اگر تھوڑے بہت لوگ ہیں تو وہ کوئی ایسا جو ہے لوکیشن اپنے لیے سیلیکٹ کر سکتا ہے کہ وہاں سے کھڑے ہو کر اس کو قبلہ نظر آ جائے لیکن اتنی بھیل ہے تو قبلہ نظر نہیں آ سکتا تو ضروری نہیں ہے آپ صرف قبلے کی طرف رخ کر لیجئے اور یہ دعا پڑھ لیجئے صفا پہاڑی وہ اس کا ایک تھوڑا سا حصہ وہاں پر باقی رکھا گیا ہے اور اس کو انہوں نے شیشے سے جو ہے پیک کر دیا ہے شیشے کی دیوار لگا دی ہے اس کو کھلا نہیں چھوڑائے کیونکہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیے تو اپنے حوالوں کے تو عقیدے ایسے ہیں کہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ صفا و پہاڑی کو اگر یوں کھلا چھوڑ دیے جاتا ہے صفا و مروہ کو تو توڑ توڑ کے پتھر لے آتے اپنے لوگوں کے یہاں عقیدے ایسے ہیں لوگوں کے کہ اس صفا پہاڑی کے پتھر کو توڑ توڑ کے اور مختلف قسم کے اس سے عقیدے رکھتے کہ اس سے یہ فائدہ یہ فائدہ جبکہ اسلام میں کسی پتھر سے کوئی فائدہ فائدہ رکھنے کی امید رکھنا یا اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے حجرِ اسوط سے زیادہ مبارک پتھر کون سا ہو سکتا ہے جو جنت کا پتھر ہے لیکن حضرت عمر فاروق روی اللہ عنہ جب تواف کرنے لگے تو کہنے لگے کہ حجرِ اسوط میں جانتا ہوں تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن میں نے کیونکہ تجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں تجھے چومتا ہوں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام تو اسلام کو تیرا بوسا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی بوسا نہیں لیتا تو کسی بھی پتھر میں کوئی اس طرح کا جو ہے نفع نقصان پہنچانے کا کوئی بھی عقیدہ ہمیں رکھنا ہمارے لئے درست نہیں ہے صفہ و مرواہ کی صحیح جو آپ کی شروع ہوتی ہے اچھا تواف آپ نے کر لیا جب آپ نے تواف کیا تھا تو آپ مقام ابراہیم پر دو رکعت پڑھنے کے لئے آئے تھے تو یہ کندہ آپ کو یاد ہوگا آپ نے تواف سے پہلے اپنا کندہ کھلا رکھاتا وہ کندہ کیا کھلا ہی رکھنا ہے نہیں وہ کندہ اب ڈھک لینا ہے بعض حضرات میں علم کی اس قدر کمی کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی کندہ کھلا رکھتے ہیں دائیں جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں کہ جس کا کندہ کھلا ہوا ہو جس کے کندوں پر کپلا نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی جبکہ وہ کندے کھلے ہی رکھنے کی حالت میں جو ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض حضرات صفا و مروا کی جب صعی کر رہے ہوتے ہیں تو اس حالت میں بھی ان کا کندہ کھلا ہوتا ہے صفا و مروا کی صعی کرتے وقت بھی ان کا کندہ کھلا ہوتا ہے جبکہ صعی کے وقت بھی کندہ کھلا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کندہ کھلا رکھنا صرف یہ آپ کے تواف قدوم میں تھا جب آپ تواف کرنے آئے ہیں یہ پہلا اس وقت تھا تواف کے وقت تھا بس آپ کا کندہ کھلا رکھنا اس کے پورا ہوتے ہی آپ اپنے کندوں کو ڈھک لیجئے چادر صحیح سے اپنے اوپر لپیٹ لیجئے نماز پڑھ لیت مقام ابراہیم پر دو رکعت صفہ پہالی کے پاس آئے اب صفہ پہالی سے آپ کا چکر شروع ہوتا ہے آپ کو ساتھ چکر لگانے ہیں تو صفہ پہالی سے آپ چلے مروا کی طرف تو جب مروا کی طرف آپ چلے تو اس دورانوی اس پوری صحیح میں آپ جو ذکر و اذکار کرنا چاہے کر سکتے ہیں کوئی خاص دعا نہیں ہے بعض جگہ جو کتابیں ملتی ہیں اس میں بھی مخصوص دعائیں ہیں کہ صعیح کرتے وقت پہلے چکر میں یہ دعا دوسرے میں یہ دعا تیسرے میں یہ دعا وہ سب غلط ہے جو بھی دعا آپ کرنا چاہے چاہے اپنی زبان میں چاہے عربی زبان میں قرآن و حدیث سے جو بھی دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں آپ کر سکتے ہیں جب آپ صفہ سے مروہ کی طرف چلتے ہیں تو درمیان میں آپ دیکھیں گے ایک جگہ سبز لائٹے لگی ہوئی ہیں ہرے رنگ کی ان سبز لائٹوں کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو دوڑنا ہے نشانی کے طور پر وہاں سبز لائٹے لگا دی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاجرہ روی اللہ عنہ دوڑی تھی جب حضرت اسمائل کو پیاس لگی ان کے بچے کو تو وہ پانی کے لیے کبھی صفہ پہاڑی پر جاتی کبھی مروہ پر جاتی بچہ روتا تو بچے کی طرف دوڑ کر آتی تو جہاں جہاں وہ دوڑی تھی اللہ تعالی نے ان کے دوڑنے کو یادگار کے طور پر سعی کرنے والوں میں حج کرنے والوں میں عمرہ کرنے والوں میں اس کو جاری فرما دیا تو جب سبز لائٹ شروع ہوگی وہاں سے آپ کو دوڑنا ہے اور جہاں سبز لائٹ ختم ہو جائے گی وہاں پر آ کر آپ کو رک جانا ہے پھر وہاں سے ایک معمول والی چال چلنی ہے لیکن یہ دوڑنا جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں عورتیں اپنی نورمل چال ہی چلیں گی دیکھیں جبکہ یہ سنت حضرت حاجرہ کی ہے وہ ایک خاتون تھی لیکن اللہ تعالی نے اس کو حج اور عمرہ کرنے والوں میں جو مشروع کیا ہے وہ صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں تو جہاں پر سبز لائٹ ختم ہو گئی وہاں دوڑنا چھوڑ دیجئے پھر وہاں سے آپ نورمل چال چلیے اب آپ مروہ تک پہنچے جب مروہ پہنچے تو یہاں پر آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا مروہ پہاڑی پر پھر آپ مروہ سے واپس آئے پھر سبز لائٹ آئی وہاں دوڑنا ہے صفا تک آئے تو یہاں پر آپ کا دوسرا چکر پورا ہو گیا پھر صفا سے مروہ کی طرف گئے تو تیسرا ہو گیا مروہ سے صفا کی طرف آئے تو چوتھا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفا پہاڑی سے آپ کا چکر شروع ہوگا اور مروہ پر ساتھوہ چکر کا اینڈ ہوگا بعض لوگ اس میں ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ سات چکر کی جگہ وہ چودھا چکر لگاتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف آئے پھر مروہ سے صفا کی طرف آئے اس کو شمار کرتے ہیں ایک اس طریقے سے ان کے چکر ہو جاتے ہیں چودھا سنت سے بھی ہٹے نبی علیہ السلام کو جو طریقہ ہے اس سے بھی ہٹ گئے اور خود کو مشقت میں بھی ڈال لیا پریشانی میں بھی ڈال لیا وجہ ان کے پاس علم کا نہ ہونا تو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ایک چکر آپ کا شمار ہو جاتا ہے جب آپ صفا سے مروہ تک آتے ہیں تو یہ ایک چکر ہو جاتا ہے مروہ سے صفا آتے ہیں تو یہ آپ کا دوسرا چکر ہو جاتا ہے صفا و مروہ کی سعی کرنے کے بعد اب آپ اپنے بال کٹوائیے یا تو حلق کروالے یعنی بالوں کو پورا منڈوالے یا پھر تقصیر کروالے بالوں کو چھوٹا کروالے مرد حضرات یا تو حلق بالوں کو منڈوانا یا بالوں کو چھوٹا کروالے حاجی حضرات کو کیونکہ ابھی پھر کچھ دنوں کے بعد حج پر بھی بال کٹوانے ہیں تو زیادہ تر اپنے بالوں کو چھوٹا کروالے یعنی تقصیر کروالی جاتی ہے خواتین جو ہیں انگلی کے ایک انگل ایک انگل اتنے سے بال یہ تھوڑے سے بال جو ہے وہ کٹیں گی اس کے بعد یہاں پر جو ہے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں مرد حضرات اپنا احرام اتار کر اپنے نورمل کپلے جو ان کے ملک والے ہیں گھر والے ہیں وہ کپلے آم کپلے سلے ہوئے کپلے وہ پہن سکتے ہیں بعض لوگ وہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں بال کٹوانے میں مرد حضرات کہ قیچی سے سر کے حصے کے تھوڑے سے کہی سے بال کٹوالیتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے بلکہ پورے سر کے ہی جو چھوٹے بال کروائے جائیں گے وہ بھی پورے سر کے جو ہے کٹوائے جائیں گے سر کے بعض حصے کے یا تھوڑے سے حصے کے یا دو تین بال کٹوا کر جو ہے وہ چیز ادا نہیں ہوتی یہ آپ کا جو ہے عمرہ پورا ہو گیا اب آپ اپنی رہائشگاہ پر جائیے کوشش یہ کیجئے اور حج کے ایام کا حج کے دنوں کے آنے کا انتظار کیجئے اس دوران کوشش یہ کیجئے کہ آپ اپنی نمازیں جماعت کے ساتھ حرم شریف میں پڑھیں کیونکہ حرم میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے حرم میں ایک نماز کا عجر و ثواب کتنا ہے ایک لاکھ کے برابر کتنا زیادہ ہے تو اگر تھوڑی بہت مشقت بھی برداشت کرنی پڑھے رہائش قریب ہے تب تو الحمدللہ رہائش دور بھی ہو اور تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی پڑھے تب بھی انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حرم میں آ کر وہ جماعت سے نماز پڑھیں بھئی وہاں پر آرام کرنے تو گوئے نہیں ہے عبادت کے لیے گئے ہیں تو رہائش گاہ پر صرف سونے کے لیے جائیے باقی آپ فجر پڑھنے کے لیے آئے تو یہی رکے رہیے تلاوت کیجئے ذکر و اسکار میں رہیے دوپیر میں کھانا وہی کہیں ہوتل پر کھا لیجئے پھر اپنے زہر پڑھئے اثر پڑھئے مغرب عشاء وہی پر گزارئے کوشش کیجئے اور اس کے بعد رات میں پھر سونے چلے جائیے رہیش گاہ پر تو انسان اگر اس طرح سے شیڈل بنائے تو انشاءاللہ وہ وہاں پر بہت زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتا ہے اب آپ انتظار کر رہے ہیں حج کے ایام کا تو تاریخ آگئی آٹھ ذلحج جس کو یومت ترویہ بھی کہا جاتا ہے آٹھ ذلحج کو آپ اپنی رہائش گاہ سے جو ہے احرام بانیں گے دوبارہ اپنی رہائش گاہ سے احرام بانیں گے اور احرام اسی طرح جیسا کہ پہلے احرام باندھا تھا اسی طریقے سے غسل کر کے صفائی سترائی کر کے ان تمام چیزوں کا خیال لگ کے احرام بانیں گے وہاں پر آپ نے الفاظ کہے تھے لبائک اللہمہ عمرتن جب پہلے احرام باندھا تھا یہاں پر آپ الفاظ کہیں گے لبائک اللہمہ حجن اور یہ احرام کہاں سے باندھنا ہے اپنی رہائش گاہ سے مکہ میں آپ جہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں بعض لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ احرام باندھنے کے لیے مسجد آئیشہ جاتے ہیں یا قریب کے کسی اور میقات جاتے ہیں میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے میقات پہ جب آپ نے پہلے احرام باندھا تھا عمرے کا تب تھا لیکن اب یہ حج کا جو احرام باندھ رہے ہیں مکہ میں آپ جہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں اسی رہائش گاہ سے آپ اپنا احرام باندھ لیجئے آٹھ ذلحج کو اور آٹھ ذلحج کو احرام باندھنے کے بعد آپ تلبیہ پکارنا شروع کر دیجئے لبائک اللہمہ لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک یہ تلبیہ پکارنا شروع کر دیجئے یہ تلبیہ کب تک پکارنا ہے آٹھ ذلحج سے لے کر دس ذلحج کو جب الجمرت القبرہ جو بڑا جمرہ ہے اس کو کنکری ماریں گے اس کے کنکری مارنے سے پہلے تک یہ تلبیہ مسلسل پکارنا ہے آٹھ ذلحج سے دس ذلحج تک آٹھ ذلحج کو احرام باندھ کر اب آپ زہر سے پہلے پہلے منہ پہنچنے کی کوشش کیجئے زہر سے پہلے پہلے منہ پہنچنے کی کوشش کیجئے منہ میں آپ جب زہر سے پہلے پہنچ گئے اور وہاں پر وقتی طور پر خیمے لگا دیے جاتے ہیں ٹھیرنے کے لئے آپ اپنے خیمے میں پہنچ گئے منہ میں پہنچ کر زہر اثر مغرب عشان اور فجر یعنی نو ذلحج کی آٹھ ذلحج کو آپ چلے ہیں تو نو ذلحج کی فجر بھی پانچ نمازیں آپ کو منہ میں ادا کرنی ہے اور یہ پانچوں نمازیں وقت پر ادا کرنی ہے اور قصر کے ساتھ ادا کرنی ہے زہر کی نماز زہر کے وقت میں قصر کے ساتھ یعنی دو رکعت جو چار رکعت والی ہے وہ دو ہو جائے گی جو تین رکعت والی ہے وہ تین ہی رہے گی جو فجر کی ہے دو رکعت وہ دو ہی رہے گی یعنی قصر کا مطلب یہ ہے کہ جو چار رکعت والی نماز ہیں وہ دو ہو جائے گی باقی جو تین والے فرض ہیں وہ تین ہی رہیں گے اور فجر کے جو دو ہیں وہ دو ہی رہیں گے سنتیں فجر کی ادا کی جائیں گے پڑھی جائیں گے باقی نمازوں کی سنتیں نہیں پڑھی جائیں گے قصر میں باقی نمازوں کی سنتیں ادا نہیں کی جاتی لیکن فجر کی سنتیں بھی اور دو فرض بھی اور اسی طریقے سے وطر عشاء کے بعد وطر یہ جو ہے قصر میں بھی ادا کیے جاتے ہیں تو منا میں پہنچ کر پانچ نمازیں آپ کو اپنے اپنے وقت پر پڑھنی ہے لیکن قصر سے پڑھنی ہے زہر اثر مغرب اشام آٹھ ذو الحج ختم ہو گئی اب نو ذو الحج کی صبح ہوئی تو فجر فجر پڑھنی ہے فجر پڑھ کر ذکر و اذکار میں مصروف رہے نو ذو الحج کا دن آ گیا نو ذو الحج جس کو یومِ عرفہ کہا جاتا ہے یہ بہت ہی اہم دن ہے نو ذو الحج یومِ عرفہ یہ بہت ہی اہم دن ہے حجات کے لیے حجیوں کے لیے اور اس دن حج کا ایک اہم رکن ہونے والا ہے یعنی میدانِ عرفات میں ٹھہرنا اور یہ ایسا رکن ہے حج کا میدانِ عرفات میں ٹھہرنا کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا اگر کوئی شخص میدانِ عرفات میں نہ ٹھہرے تو اس کا حج نہیں ہوتا وہ کوئی دم دے دے کوئی قرب اس طرح کا جانور زباہ کر دے اس سے اس کے حج کی تکمیل نہیں ہوگی مکمل نہیں ہوگا عرفات میں ٹھہرنا ضروری ہے تو نوز الحج یعنی یومِ عرفات یہ بہت ہی اہم دن ہے آپ نے فجر کہاں پڑھئی ہے منا میں منا میں سورج کے طلوع ہونے کے بعد سورج کے نکلنے کے بعد منا سے آپ چل دیجئے عرفات کی طرف میدانِ عرفات کی طرف اور میدانِ عرفات میں آپ زہر سے پہلے پہلے پہنچ جائیے اور جب زہر کا وقت ہو تو کوشش یہ کیجئے کہ وہاں پر جو وہاں کے امام نماز پڑھاتے ہیں مسجد میں ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکے لیکن اگر بھیڑ کی وجہ سے اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکے وہاں کے امام کے پیچھے تو آپ جس خیمے میں ٹھہرے ہیں وہاں پر عرفات میں وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر جگہ مل جائے تو امام کے پیچھے پڑھئیے اور وہاں کے امام کا جو حج کے امام ہیں ان کا خطبہ بھی سنیے اور اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اپنے خیمے میں جب آپ پڑھیں گے یا امام کے ساتھ پڑھیں گے تو زہر اور اثر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے قصر بھی کرنا ہے اور جمع بھی کرنا ہے دیکھیں حج کے اندر آپ کو جگہ جگہ یہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کام جیسے کیا ہے مناغ میں آپ نے کیا کیا تھا پانچ نمازیں اپنے وقت میں پڑھی تھی قصر کیا تھا جمع نہیں کی تھی نمازوں کو جمع نہیں کیا تھا زہر کو زہر کے وقت پڑھا اثر کو اثر کے وقت مغرب کو مغرب کو پڑھا عشاء کو عشاء کے وقت فجر کو فجر کے وقت لیکن میدانِ عرفات میں قصر بھی کرنا ہے اور جمع بھی کرنا ہے یعنی زہر اور اثر ملا کر پڑھنی ہے پہلے زہر کی دو رکات پڑھئیے پھر سلام پھیر دیا پھر اثر کی دو رکعت نماز پڑھئے اور اس کے بعد آپ میدانِ عرفات ہی میں ٹھہر جائیے اور میدانِ عرفات میں ٹھہر کر زیادہ سے زیادہ ذکر و عذکار کیجئے اللہ رب العالمین سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجئے اچھا ایک چیز اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میدانِ عرفات میں جبلِ رحمت پر پہنچنا ضروری ہے رحمت پہاڑی اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے مشقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میدانِ عرفات ہی اصل ہے میدانِ عرفات میں آپ ٹھہر گئے تو آپ کا وقوف یہ ہو گیا میدانِ عرفات میں ٹھہرنے کی ٹائمنگ کیا ہے کب سے کب یعنی کس وقت ویسے تو آپ تو مغرب ہوتے ہی وہاں سے چل دیں گے لیکن اگر کوئی شخص دن میں وہاں نہیں پہنچ سکا تو میدانِ عرفات میں ٹھہرنے کی ٹائمنگ جو ہے وہ زوالِ شمس کے یعنی زوال کے بعد سے فجر کی طلوع تک دس زلحج یعنی عید والا دن جو ہے اس کی فجر کے طلوع ہونے تک اس کا وقت رہتا ہے لہٰذا اگر کوئی بیماری کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے دن میں میدانِ عرفات میں نہ پہنچ سکا کسی وجہ سے تو وہ اس دن رات میں بھی وہاں پہنچ جائے فجر سے پہلے پہلے دوسرے دن کی فجر آنے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائے اور تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر آگے کا سفر اپنا جو مزدلفہ کا ہے وہ کر لیں لیکن تھہرنا ضروری ہے تو آپ تو برحال زہر سے پہلے پہنچ گئے ہیں زوال کے بعد سے وہاں آپ نے زہر اور اثر پڑھ لی اور اس کے بعد جو ہے آپ وہاں ذکر و اذکار میں دعاوں میں مصروف ہو جائیے میدانِ عرفات میں ٹھہرنا یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت کا کام ہے مسلم شریف کی حدیث فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اللہ رب العالمین یوم عرفات سے زیادہ کسی دن لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا یعنی پورے سال میں اللہ تعالی سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے جو آزاد فرماتا ہے وہ کب فرماتا ہے یوم عرفات والے دن لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے بلکہ ایک حدیث میں آیا الترغیب والترہیب کی روایت یہ مسلم شریف کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال لوگوں کو خاموش کرو مجھے کچھ کہنا ہے سورج کے غروب ہونے سے کچھ پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال لوگوں کو خاموش کرو مجھے کچھ کہنا ہے حضرت بلال نے لوگوں کو خاموش کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے کہ حضرت جبرائیل ابھی میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھے میرے رب کا سلام بھیجا سلام کیا اور میرے رب کا یہ پیغام سنایا کہ میں نے میدان عرفات کے تمام لوگوں کی بخشش کر دی اللہ اکبر میدان عرفات کے تمام لوگوں کی بخشش کر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خاص ہمارے لئے ہیں اللہ اکبر قربان جائیے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کر کر کے مسائل کی ہماری مشکلیں آسان کر دی ہمارے کنفیوزن دون کر دی جب یہ فضیلت سنی اور اتنی بڑی فضیلت تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت خاص ہمارے لئے ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لَكُمْ وَلِمَنْ عَتَا بَعْدَكُمْ الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ فضیلت تمہارے لئے ہے اور تمہارے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں میدان عرفات میں ٹھہریں سب کے لئے یہ فضیلت ہے اللہ اکبر کیا فضیلت ہے کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ بہترین دعاء جو ہے وہ یوم عرفہ کی دعاء ہے وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ من قبلی اور بہترین الفاظ بہترین ذکر جو میں نے بھی کہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی کہے وہ کیا ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر تو میدان عرفات میں ٹھہر کر ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں اللہ سے کرنی چاہئے اپنی جائز تمنائیں اس کے سامنے رکھیں اپنی بخشش اس سے طلب کریں اس دن وہ مولا وہ کریم اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں روئیں اس سے معافی مانگیں بخشش طلب کریں اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں توبہ کریں یہ دن اس کی بخشش کا ہے یہ دن اس کی مغفرت کا ہے لہٰذا اس کے سامنے جھولی پھیلا کر اس کی رحمت اس سے مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو شرمندہ ہو اور جو جائز تمنائیں دل میں چھپی ہوئی ہے اس رب کریم کے سامنے رکھ دیں اللہ رب العالمین انشاءاللہ عطا فرمائے گا میدانِ عرفات میں آپ ٹھیرے رہے اب جب سورج غروب ہوتا ہے ذکروسکار دعا یہ سلسلہ کب تک چلے گا سورج کے غروب ہونے تک جیسے ہی سورج غروب ہوا سورج غروب ہونے کے بعد اب آپ مزدلفہ کی طرف آزے میں سفر ہو جائیے مزدلفہ چلنے لگیے وہاں کے تیاری کیجئے اللہ حفظ کبر حج نام ہے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباو پیروی کا جب آپ اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو سورج غروب ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھنی ہے یہی ایمان کی پہچان ہے لیکن وہاں پر میدانِ عرفات میں سورج غروب ہو گیا مغرب کی نماز نہیں پڑھنی وہاں سے چلنا ہے مزدلفہ کی طرف کیوں جواب کیوں سوال اٹھتا ہے دوسری جگہ ہوتے ہیں تو پابندی آپ پر آپ نماز پڑھیں مغرب کی سورج غروب ہو گیا وہاں نہیں پڑھنی کیوں کیونکہ ہمارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے لہٰذا سروج غروب ہوتے ہی آپ چل دیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب جانے لگے میدانِ عرفات سے گئے تو راستے میں ایک جگہ قضاءِ حاجت کے لئے رکے فارغ ہوئے صحابی رسول پانی لائے وضوء کے لئے اور کہا اللہ کے رسول نماز یعنی دیکھا صحابی نے کہ مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی ابھی وہاں تو اب یہاں راستے میں پڑھ لیں کہ اللہ کے رسول نماز تو آپ نے فرمایا السلام امامک نماز آگے چل کے پڑھیں گے وہیں مزدلفہ نماز تمہارا سامنے ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ تو میدانِ عرفات میں مغرب کی نماز پڑھی نہ راستے میں پڑھی جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے یومِ عرفہ کو نوز الحج کو مزدلفہ اب مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھئیے مغرب کی تین رکعات اور عشاء کی دو رکعات جاتے ہیں اس کے بعد کھانا وغیرہ کھائیے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیے اور اس کے بعد مزدلفہ ہی میں آپ کو رات گزارنی ہے مزدلفہ ہی میں رات گزارنی ہے البتہ عورتوں کو بوڑھوں کو مریضوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ مزدلفہ میں رات نہ گزاریں اور مزدلفہ میں رات مزدلفہ میں رات ہی میں جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو رات ہی میں منا کے لئے چل دیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی ہے تکلیف سے بچنے کے لئے مشقت سے بچنے کے لئے لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے اسی طرح وہ لوگ جو عورتوں کے ساتھ ہوں ان کی کفالت ان پر ہوں تو وہ بھی عورتوں کے ساتھ جا سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سعودہ کو اجازت دی آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سعودہ آئیں کہ اللہ کے رسول میں جا سکتی ہوں منا بھی رات ہی میں کہا آپ نے اجازت دے دی حضرت آئیشہ فرماتی ہے میں خوش تھی اس بات پر کہ بھئی مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رکھنے کا بوقع ملا لیکن اگر میں اس دن اجازت مانگتی تو مجھے بھی اجازت مل جاتی ہے اور بعد میں میں نے سوچا کہ یہ میرے لئے بہتر رہتا کہ میں رات میں ہی اجازت جانے کی مانگ لیتی کیونکہ صبح کو اتنی بھیل ہوتی ہے تو مرشقت ہوتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کمزوروں کو بھولوں کو بزرگوں کو عورتوں کو یا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو مرد ہو چاہے وہ قوی طاقتور ہو اس کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ ان کے ساتھ جا سکتا ہے تو عام لوگ باقی تمام لوگ مزدلفہ ہی میں رکیں گے نماز پڑھ لی مغرب اور اشاقی اور کھانے وغیرہ سے ضروریات سے فارع ہو گئے اب کیا کرنا ہے آرام کرنا ہے آرام کر کے کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی میرے پاس تقوی زیادہ ہے اتنے مبارک سفر پر آیا ہوں حج کرنے کے لیے میں رات میں کھڑا ہو کر تہجد پڑھوں گا رات میں نفلی عبادت کروں گا نہیں نبی علیہ السلام کی اتباہ و پیروی سے وہ نکل جائے گا نبی نے جب عبادت کی ہے وہاں عبادت کرنا سواب اور جہاں عبادت نہیں کی وہاں عبادت نہ کرنا سواب نبی کی ہر ادا پہ مٹ جانے کا نام اتباہ ہے نبی سے وفاداری کا نام حج ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کام وہاں اپنی عقل نہیں چل سکتی کہ رات میں میں تہجد پڑھ لوں نفلی عبادت کروں نبی علیہ السلام نے مزدلفہ میں آرام کر کے رات گزاری ہے تو آرام کر کے ہی رات گزارنی ہے البتہ لیٹے لیٹے تھوڑا سا ذکروازکار کر لینا کوئی دعائیں پڑھ لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بقاعدہ کھڑے ہو کر عبادت کرنا نفلی عبادت کرنا تہجد پڑھنا یہ درست نہیں ہے مزدلفہ میں آپ کو آرام کر کے رات گزارنی ہے اب جب آپ نے آرام کر کے رات گزاری تو یہ جب رات گزری اور فجر آئی تو یہ کتنی تاریخ ہو گئی دس ذلحج یعنی عید کا دن یوم عید یہ دس ذلحج ہو گئی یوم عید فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی فجر کی نماز پڑھ کر وحی پر بیٹھ کر آپ ذکر و اسکار کیجئے روشنی کے پھیلنے تک اور جب روشنی پھیل جائے اچھا اپنے آتوں فجر ہی روشنی میں ہوتی ہے ہے نا اتنی دیر سے ہوتی ہے اپنے ملک میں لیکن جو سنت طریقہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جس وقت پڑھا کرتے تھے فجر جو وہ اندھیرے میں ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ ذکر و اسکار کریں روشنی کے پھیلنے تک جب تھوڑی سی روشنی پھیل جائے تو اب آپ وہاں سے چلنے منا کے لئے منا میں آپ کو کنکری مارنی ہے جمرہ رقبہ بڑا عقبہ جو ہے الجمرت القبرہ اس کو کنکری مارنی ہے سات کنکریاں یہ سات کنکریاں آپ مزدلفہ سے چننے یا راستے سے بھی کہیں سے چن سکتے ہیں لیکن آپ مزدلفہ سے کب چلیں گے یوم عید والے دن سورج جب روشنی پھیل گئی تو سورج کے نکلنے سے پہلے ہی چلنے ان چیزوں کا خیال لکھیں کہاں سے کب چلنا ہے شروع آپ کہاں سے ہوئے تھے مکہ سے منا پہنچے منا سے عرفات کے لئے چلے تھے آپ سورج نکلنے کے بعد ٹھیک ہے عرفات عرفات سے کب چلے سورج غروب ہونے کے بعد اس میں معمولی سے مطلب اگر انسان دھیان نہ رکھے تو غلط ہی ہو سکتی سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں چلنا مزدلفہ سے سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ پہنچ گئے مزدلفہ سے کب چلنا ہے سورج کے نکلنے سے پہلے ٹھیک ہے نا سورج نکلنے سے پہلے سورج نکلنے کے بعد نہیں سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے آپ کو چلنا ہے کہاں منا کی طرف اب آپ منا پہنچے منا جا کر سب سے پہلے الجمرت القبرا کی رمی کیجئے یعنی اس کو کنکری مارنا سب سے بڑا جمرہ جو ہے اس کے پاس آئے آپ بڑا ادھا مارنے کا ایٹ مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کنکری چنے کے برابر کافی ہے یعنی سمجھیں کہ ایٹ وغیرہ مار دی تو شیطان مر جائے گا قصہ تمام ہو جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کنکریوں جمع کروائیں تو چھوٹی چھوٹی جو چنے کے برابر تھی حکم دیا بلکہ کہ اس طرح کی کنکریوں چنو ساتھ کنکریوں آپ نے لے لی اور کنکری مارتے وقت آپ پڑھیں گے بسم اللہی اللہ اکبر بسم اللہی اللہ اکبر بسم اللہی اللہ اکبر بسم اللہی اللہ اکبر ساتھ کنکریوں ماریں گے ٹھیک ہے ساتھوں کنکریوں ایک ساتھ نہیں ماریں گے یہ غلط ہو جائے گا ایک ایک کر کے اور ہر کنکری پر بسم اللہی اللہ اکبر بسم اللہی اللہ اکبر ساتھ کنکریوں مار دیں کنکریوں مارنے کے بعد قربانی کیجئے اگر خود قربانی آپ کے ساتھ ہے تو قربانی کیجئے لیکن عام طور سے ساتھ میں قربانی نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ نے قربانی کے پیسے یا تو کسی کمپنی میں جمع کروا رکھے یا کسی تنظیم کے پاس جو اس چیز پر معمور ہوتی ہے تو آپ نے ان سے جو ہے بات کر لی کہ بھئی ہماری قربانی کر دیجئے یا وہ خود آٹومیٹک آپ کی طرح سے کر دیتی ہیں مطمئن رہیے الحمدللہ ان چیزوں میں سعودی حکومت سخت ہے تمام چیزیں ایک نظام کے تحت چلتی ہیں تو قربانی ہو گئی اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو منڈوائیے بالوں کو چھوٹا بھی کروا سکتے ہیں لیکن منڈوانا افضل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تین مرتبہ دعا دی بالوں کو منڈوانے والوں کو اور ایک مرتبہ دعا دی بالوں کو چھوٹا کروانے والوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم مغفر للمحلقین اللہ جن لوگوں نے اپنے بال منڈوائے ہیں ان کی مغفرت فرما دے سابرہ کہا اللہ کے رسول جنہوں نے بال چھوٹے کروا ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجئے لیکن آپ نے دوسری مرتبہ بھی دعا کی کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے جنہوں نے اپنے بال مندوائے ہیں کہا اللہ کے رسول ان کے لیے بھی دعا کیجئے جنہوں نے بال چھوٹے کروا ہیں لیکن اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ بھی یہی دعا کی چوتھی مرتبہ یہ دعا کی کہ اللہ ولی المقصرین جنہوں نے بال چھوٹے کروا ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے تو تین بار دعا کس کو دی بال منڈوانے والوں کو اور ایک بار دعا دی بال چھوٹا کروانے والوں کو تو بال منڈوانا یہ افضل ہے اور اتنا پیسہ خرچ کر کے گئے ہیں پرائیویٹ سے تو سات آٹھ لاکھ لگ جاتا ہے تو دس لاکھ کیا سپاس آپ کا خرچ آ گیا اور حج کمیٹی سے بھی تین چار پانچ لاکھ کا جاتا ہے بالوں کو رکھ کر کیا کریں گے اتنا پیسہ خرچ کر کے گئے افضل پر عمل کیجئے اتنا لمبا سفر برداشت کیا ہے تو بال آپ نے منڈوانی ہے اب آپ احرام کھول دیجئے اور اپنے جو کپڑے ہیں عام سلے ہوئے وہ پہل لیجئے اور احرام کی پابندیوں سے جو ہے آپ آزاد ہو گئے احرام کی پابندیوں سے یعنی اب ناخن کاٹ سکتے ہیں بال وغیرے کاٹ سکتے ہیں سوائی ایک چیز کے شوہر بیوی والا جو معاملہ ہے ابھی اس چیز کی پابندی برقرار ہے لیکن باقی چیزیں جو ہیں اب آپ ناخن بال یہ تمام چیزیں کاٹ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے آپ پر تواف افاظہ تواف افاظہ دس تاریخی کو دس دل حج کو اب آپ تواف افاظہ کرنے جائیے مکہ تواف کے لیے الگ سے احرام باننے کی ضرورت نہیں ہے وہی جو آپ نے کپڑے پہن لیے ہیں احرام کھول کر خیمے میں جو آپ نے کپڑے پہن لیے ہیں انہی کپڑوں میں آپ تواف کرنے کے لیے چلے جائیے یہ تواف کرنا بھی ضروری ہے تواف افاظہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے تواف افاظہ نہیں کر سکا ہے تو جب وہ لاست میں تواف ودا کرے گا ایک تواف ودا ہوتا ہے جب مکہ سے آپ سب سے لاست میں جانے لگیں گے حج کر کے تو وہ اس کے ساتھ دونوں کا ارادہ کر لے تواف افاظہ بھی اور تواف ودا کا بھی دونوں چیزوں کا وہ ارادہ کرے برحال اگر کوئی مجبوری نہیں ہے کوئی عذر نہیں ہے تو اسی دن آپ جائیے توافہ افاظہ کیجئے اور مغرب سے پہلے پہلے آپ منہ آجائیے رات آپ کو منہ میں گزارنی ہے توافہ افاظہ کیا اور آپ منہ آجائیے کتنی تاریخ ہے بھی دس ذو الحج عید کا دن اب آپ کو گیارہ ذو الحج بھی منہ میں گزارنی ہے بارہ ذو الحج بھی منہ میں گزارنی ہے ٹھیک ہے دو کی پابندی ہے اور بعد میں اگر چاہیں تو تیرہ ذو الحج گزاریں تیرہ تاریخ یا نہ گزاریں وہ آپ کی مرضی پر ہے ٹھیک ہے نا تیرہ والی اگر گزارتے ہیں تو اور افضل کام ہے اور اگر نہیں گزارے ہیں تو بارہ کو آپ کو اجازت مل جاتی ہے چلنے گی آپ نے قربانی کی تھی منا آئے تو بڑے جمرہ کی رمی کی یعنی کنکری ماری قربانی کی بال مندوائے اور احرام اتار کر عام کپڑے پہنے پھر آپ توافے افاظہ کرنے کے لئے گئے اس میں قربانی بھی ایک عمل آیا قربانی آپ تیرہ تاریخ تک کبھی بھی کر سکتے ہیں چاہے تو اس ٹائم جو ابھی میں نے ترتیب بتائی تب ہو گئی آپ کی اس دن نہ ہو سکی تو گیارہ ذل حج کو گیارہ تاریخ کو یا بارہ کو یا تیرہ کو چار دن قربانی ہے یعنی دس کو یا گیارہ کو یا بارہ کو یا تیرہ کو تیرہ تک قربانی آپ کی ہو جانی چاہیے ایک اور چیز یہ جتنے آمال بتائے دس تاریخ کے عید والے دن کے کنکری مارنا قربانی ہونا بالوں کو مندوانا توافے افاظہ کرنا ترتیب اس کی یہی رہے تو افضل ہیں لیکن ترتیب اگر اُلٹ بھی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے حج ہو جائے گا ترتیب اُلٹ پلٹ سکتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پاس ایک صحابی آئے اللہ کے رسول مجھے یاد رہ سکا اور میں رمی نہیں کر سکا ہوں آپ نے فرمایا افال والا حرج اب کر لیجئے کنکری مارنا اب کر لیجئے کہا میرے بال منڈالی ہیں لیکن رمی نہیں کر سکا کہا اب کر لیجئے پھر ایک اور آئے کہ اللہ کے رسول میں یہ کر چکا لیکن یہ عمل نہیں کر سکا صحابی رسول فرماتے ہیں اس دن جو بھی شخص آئے ترتیب کے حوالے سے انہوں نے اپنی بات رکھی کہ اللہ کے رسول یہ تو کر لیا یہ نہیں کر سکا آپ نے فرمایا افال والا حرج اب کر لیجئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب پہلے کسی نے بال منڈالی ہے یا بعد میں کنکری ماری یا پہلے کنکری ماری بال میں منڈالی یا قربانی آگے پیچھے ہوئی ہے نا تو اس سے یا تواف افاظہ کوئی حرج نہیں ہے البتہ ترتیب قائم رہے تو بہتر ہے کہ آپ نے جاتے ہی کنکری ماری قربانی کنفرم ہو گئی بال کٹوائے احرام اتارا عام کپڑے پہنے اور تواف افاظہ کر لیا اب آپ منہ آگئے واپس گئے تھے تواف کرنے واپس منہ آگئے منہ میں گیارہ تاریخ گزارنی ہے بارہ گزارنی ہے یہ ضروری ہے گیارہ کو کیا کرنا ہے دس کو کیا کیا تھا کہ ایک جمرہ کو کنکری ماری تھی سات گیارہ تاریخ کو تینوں جمرات کو تین ہے چھوٹا جمرہ درمیانی جمرہ اور بڑا جمرہ ان تینوں جمرات کو سات سات کنکری مارنی ہے البتہ مارنے کا وقت جو ہے اس کا خیال نہ ہے عید والے دن جو پہلی بار آپ نے کنکری ماری تھی وہ وقتہ چاشت کا یعنی سورج نکلنے کے بعد یہ جو دس گیارہ بجے کا وقت ہوتا ہے زوال سے پہلے پہلے یہ وقتہ چاشت کا کنکری مارنے کا گیارہ تاریخ کو جو آپ کنکری ماریں گے کنکری مارنے کا وقت ہے زوال کے بعد کا صبح کو نہیں مار سکتے چاشت کے وقت نہیں مار سکتے زوال کے بعد تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ کون سا کام کب کرنا ہے تو پہلے دن کنکری ماری تھی عید والے دن چاشت کے وقت گیارہ بارہ اور تیرہ اگر آپ رکھنا چاہے تو کنکری ماریں گے تو وہ ماریں گے آپ زوال کے بعد یعنی ایک طرح سے کہہ لیجئے زوہر کے بعد زوہر کی نماز پڑھنے کے بعد اور کب تک وقت ہے رات تک آدھی رات تک کبھی بھی کنکری مار سکتے ہیں آدھی رات تک زوال کے بعد سے آدھی رات تک گیارہ کو آپ رکھیں تو آپ کو تینوں جمعرات کو کنکریہ مارنی ہے زوال کے بعد زوہر کے بعد آپ پہنچے کنکریہ مارنا ہے تو سب سے پہلے سب سے چھوٹے جمعرات کے سامنے آئیے اور اس کو ماریے بسم اللہ ہی اللہ اکبر بسم اللہ ہی اللہ اکبر بسم اللہ ہی اللہ اکبر ساتھ کنکری ماریے پھر تھوڑا سا نیچے کو ترئیے ادھر سائیڈ میں آئیے اور قبلے کی طرف رکھ کر کے اللہ سے دعائیں مانیے پھر درمیانی جمعرات کے پاس آئیے اور اس کو ساتھ کنکری ماریے بسم اللہ ہی اللہ اکبر بسم اللہ ہی اللہ اکبر بسم اللہ ہی اللہ اکبر ساتھ کنکری ماری پھر تھوڑا سا سائیڈ میں آئیے اور قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعائیں کیجئے پھر سب سے بڑا جمعرات جو ہے اسے کنکری ماریے بسم اللہ ہی اللہ اکبر بسم اللہ ہی اللہ اکبر اور کنکری مارنے کے بعد ساتھوں سے پھر سیدھے اپنی رہائش گاہ پر آ جائی ہے فرق سمجھ آیا پہلے جمعہ کے بعد کنکری مارنے کے بعد دعا کرنی ہے درمیانی والے کو ماری اس کے بعد بھی دعا کرنی ہے تیسرے کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے جمعہ کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کی نبی نے جو کیا وہ کرنا ہے جو نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا ہے اب آپ اپنی رہائشگاہ پر آگئے کنکری مارنے میں خیال لکھئے کہ عام طریقے سے جیسے آپ کنکری ایک عام اس میں مار دیجئے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے بعض لوگ بڑی جہلت دکھاتے ہیں وہاں پر بعض لوگ جوتا مار رہے ہیں چپل مار رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ستون سا ہے یہ دیوار سی اس میں شیطان قید ہے ہے نا اور وہ زنجیروں سے بندہ ہوا جکڑا ہوا ہے تو ہمارا جوتا جو ہے وہ شیطان کے مو پر جا کر لگ رہا ہے ہمارے ایسا کچھ نہیں ہے حضرت ابراہیم نے اس مقام پر کنکری ماری تھی شیطان ہی کو ماری تھی اللہ نے اسی کو یادگار کے طور پر حاجیوں کے درمیان اس کو جاری کر دیا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس وقت بھی اس جگہ شیطان یوں ہی زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے اور ہم اسے مار رہے ہیں تو اسی کو لگ رہا ہے اس لیے جوتا چپل مارنے کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ گالیاں بکتے ہیں یعنی علم کی کمی دیکھو جوتا چپل ماریں گے اور گالی بھی بکیں گے ساتھ میں یعنی شیطان بھی دیکھئے کتنا بڑا بازگر ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ حج کے دوران میں ان سے کچھ نہیں کروا پا رہا گناہ تو کس طرح کروا رہا ہے کہ مجھے گالیاں بکو شیطان اسی میں خوش ہے کہ مجھے گالیاں بکو کم سے کم تمہارا حج تو خراب ہو رہا ہے تو شیطان کی بازگری دیکھئے کہ بعض لوگوں کو اس میں لگا دیا کہ مجھے گالیاں بکو انسان خوش ہے کہ ہم شیطان کو گالیاں بک رہے ہیں حالانکہ اس سے اس کا حج خراب ہو رہا ہے تو جوتا چپل نہیں مارنا ہے بڑا پتھر نہیں مارنا ہے شیطان کو گالی وغیرہ گفتاری یہ سب نہیں کرنی ہے بس عام معمول کے مطابق آپ کنکری ماریں اور اپنی رمی کر کے اپنی رہاشگاہ پر آ جائیں اب باقی تمام نمازیں اپنے اپنے وقتوں پر قصر کے ساتھ پڑھتے رہیے پھر اسی طرح سے بارہ تاریخ کو جائیے زوال کے بعد اور اسی طریقے سے کنکری ماریے تینوں جمرات کو پہلے کے بعد دعا کرنی ہے درمیان والے کو مار کے دعا کرنی ہے تیسرے کو جو سب سے بڑا ہے اس کو مار کے پھر دعا نہیں کرنی ہے رہاشگاہ پر آ جانا ہے بارہ کو جب آپ کنکری مار چکے تو اب آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ منا سے چلے جائیں توافع ودا کرنے کے لیے یعنی یہاں سے آپ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو تیرہ تک بھی رکھ سکتے ہیں اگلی تاریخ تک بھی ایک دن اور منا میں گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں لیکن خیال لہیں کہ اگر آپ کو بارہ تاریخ ہی کو جانا ہے بارہ ذلحج کو تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے مغرب سے پہلے پہلے نکل جائیے منا سے اگر مغرب تک سورج کے غروب ہونے تک منا میں رک گئے تو اب تیرہ کو بھی رکنا ضروری ہو جائے گا اگر سورج غروب ہونے کے بعد بھی آپ وہاں ٹھیرے رہے تو اب تیرہ کو بھی رکنا ضروری ہو جائے گا تو آپ کے پاس اختیار کا جو آپشن ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کا آخری عمل جو بچا وہ بچا توافع ودا سب سے پہلے تواف قدوم کیا تھا یعنی ملک سے آتے ہی پھر تواف افاظہ کیا آپ نے عید والے دن اب یہ آخری وجہ تواف ودا الودائی تواف یعنی آپ کا حج مکمل ہو گیا اب آپ مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں لہٰذا آپ کا سب سے آخری عمل جو ہے وہ تواف ودا ہے تو یہ تواف ودا کیجئے اور یہ بھی بغیر احرام کے ہو جائے گا انہی عام کپڑوں میں تواف ودا ہو گیا اس کے بعد یہ آپ کا حج مکمل ہو گیا تواف ودا کرنے کے بعد حج مکمل یہاں پر ہو گیا یہاں پر مکہ میں آپ کا حج مکمل ہو گیا لیکن اب اس کے بعد آپ چاہیں تو مدینہ کا سفر کیجئے مسجد نبوی جائیے مسجد نبوی میں ایک نماز کا سواب جو ہے ایک ہزار کے برابر ہے مسجد حرام میں ایک نماز کا سواب ایک لاکھ کے برابر اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا سواب ایک ہزار کے برابر ہے تو مسجد نبوی جائیے اسی طرح مسجد قبا بھی جا سکتے ہیں کیونکہ اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ جو شخص اپنے گھر پہ یعنی رہائشگاہ پر اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد قبا میں جا کر دو رکعت نماز پڑھیں تو اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب ہے تو مسجد قبا جائیے اور دیگر تاریخی مقامات دیکھنا چاہیں تو کوئی حرد کی بات اس میں نہیں ہے نیت آپ کی صحیح ہے کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ وہاں سے جا کے ہم برکت حاصل کریں گے صاف سترین نیتیں گھومنے کا ارادہ ہے تو آپ اہد و پہاڑی دیکھنے کے لیے یا شہدائے اہد جہاں دفن ہیں وہاں یا اور جو دیگر تاریخی جگہ ہیں دیکھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کوشش یہ کی جائے پوری کی پوری کہ حد جو ہو یہ ہمارا پورا کا پورا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو سنت کے مطابق ہو اور تمام فضولیات سے تمام لغویات سے انسان بچا رہے گالی گفتارے سے انسان بچا رہے حج مبرور کی پہچان یہ بتائی گئی ہے حج مبرور یعنی ایسا حج کے جس پر اللہ جنت ادا فرماتا ہے ایسا انسان کا حج کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اس کی ایک نشان یہ ہے کہ انسان حج کرنے کے بعد گناہوں سے بچا رہے یعنی کہ اب تمہیں حاجی بن گیا حاجی کا ٹیک لگ گیا یہ کافی نہیں حج جو کیا ہے اس نے وہ اللہ کی رضا مندی کے لیے کیا ہے شہرت کے لیے نہیں ریا و نمود کے لیے نہیں کیونکہ کوئی بھی عمل کتنا بھی فضیلت والا ہو کتنا بھی عجر و ثواب والا ہو اگر اس میں ریا آگئی دکھاوا آگیا نمود آگیا شہرت آگئی تو اس کا عجر جو ہے زائع و برباد ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کتنے حجات شہرت طلبی بلکہ وہ گھر سے نکلیں گے حج کرنے کے لیے تو بقاعدہ گلے میں ہار وغیرہ انہیں ڈالے جائیں گے پھول ان پر برسائے جائیں گے جلوس کی شکل میں کوشش کیجئے ان تمام چیزوں سے بچے رہیں تاکہ خلوس برقرار رہے اللہ کی رضا مندی برقرار رہے اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اگر عجر و ثواب حاصل نہ ہو تو بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہوگا لہٰذا خلوس کو برقرار رکھئے اور نیت یہ رہے کہ میں صرف اور صرف اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں جو اللہ نے مجھ پر فریضہ آئید کیا ہے باقی نیت جو ہے میری من و رنجن کی نہیں ہے گھومنے کی نہیں ہے اور میری نیت جو ہے اپنے ساتھ حاجی کا ٹیگ لگانے کی نہیں ہے میری نیت جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے آئید کردہ ایک فریضے کی ادائیگی ہے تو انسان حج جو کرے حج کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے حج کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے وہ حج کر کے آ گیا اب وہ کوشش کرے کہ وہ اپنی باقی زندگی بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے گناہوں سے بچائے اور اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جتنے لوگ حج پر گئے ہیں اللہ رب العالمین سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما ان کے سفر کو آسان فرما اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور اللہ جن لوگوں کے دل میں عارضویں ہیں حج کرنے کی اللہ ان کی تمناوں کو ان کی عارضوں کو پورا فرما دے اللہ ہم سب کو اپنے گھر ایک بار دوسری بار تیسری بار 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 اپنے گھر بلائے اللہ رب العالمین ہماری دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ على رسولی خیر خلقہی محمد والی واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحمن